موسیقی 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 سدھاکر سنگھ جی دوزار بارہ میں جیتے تھے دوزار سترہ میں بھی چناؤ ہوا تھا پھر اس کے بعد اپ چناؤ ہوا تو اس میں سترہ میں تو فاغو چوان جی بھی دائک بن گئے تھے تو پھر دوبارہ وہ جب ان کو راجے پال بنا دیا گیا مہامہیم راجے پال جب ماننے بن گیا تو بائی الیکشن میں سدھاکر سنگھ جی بھی چناؤ لڑے تو باہری بھگاؤ کا ایک نارا چلا گھوسی کے اندر بڑے پیمانے پہ چلا سرکار رہتے اور ویپکش میں رہتے ہوئے سرکار رہتے بھاجپا کی بیجی پی کی سرکار رہتے ان کے کینڈیڈیٹس کو ایک بڑی لڑائی لڑا ایک بہت بڑی ٹکر دیا ان کے کینڈیڈیٹس کو جبکہ مکہ منتری اور تمام منتریوں کے آنا تمام ویدھائکوں کا آنا تمام لوگوں کا مطلب ایک ریلا لگا ہوا تھا ستہ دھاریوں کا تو انہوں نے ایک دم مہانے پلا کر کے تو یہی کہا جائے گا کہ جنتہ اس وقت اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ بہاری کو نہیں دینا ہے لوکل والے کو جتانا ہے سمجھ سے بھی ہونے کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی ابھی سرکاریں چل رہے ہیں اور جس طرح کے لوگوں کو تمام لبھاؤنے دیے جا رہے ہیں کوئی یہ فری دینے کی بات کرتا ہے کوئی راسن ڈبل فری دینے کی بات کرتا ہے کوئی چاول کے ساتھ چینی دینے کی بات کرتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح کا ایک سماج آگے آنے والی پیڑھی کو کیا بنانا چاہتے ہیں کیا نجریہ ہے دیکھیں سکچھا اور سواس تو بلکل فری کر دینی چاہیے no doubt بتا رہا ہوں آپ کو فری یہ ہی ہونا چاہیے جو آپ نے بتا ہے جی ایکچولی یہی ضرورت ہے اس وقت اور چونکہ ہم آپ کو بتا دیتے تھے کیوں ایسا ہے کہ وہ چیز بھی فری ہونی چاہیے جس کے بارے میں آپ نے بولا ہے یا ابھی جو چل رہا ہے یہ لبھاونے بادے جو چل رہے ہیں یہ بھی ضروری ہے لیکن سکچھا اور سواس اس لیے فری ہونا چاہیے سکچھا اس لیے کہ پڑھائی کے لیے بچوں کو بنیادی طور پر سکچھا مل نہیں پاتی ہے پیسوں کے کاران پتہ کمائے گا کہ میرے بھی پریوار ہے کمانا ہے پریوار چلانا ہے لوگوں کو بھی ملنا ہے لوگوں کے بیچ میں کھڑے بھی رہنا ہے status بھی maintain کرنا ہے چیزوں کو لے کے چلنا ہے بہت سے سامنے آتے ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں اچھائیاں بھرائیاں سب دیکھنے کو ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے سکچھا کو فری کرتا ہے جب ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے اس کا سامنام کر سکتی ہے تو سوچئے وہ ٹھیلہ چلانے والے وہ غریب لوگ وہ جو پریشان لوگ جو ڈیلی کما کے ڈیلی کھانے والے ہیں ان کو اپنے بچوں کو سکول بیکس لینے ہیں جوتے لینے ہیں یونی فارمز لینے ہیں اور کتابیں لینے ہیں رہ رہ کر کے بچوں کو کوئی بھی چیز کم پڑ گئی سکول کے اس میں تو فیض زما کرو یہ کرو وہ کرو تو ان سب چیزوں کے لئے فری کر دینا چاہیے پوری سکچھا فری پریشان کو جو وہ دکھانا چاہتے ہیں فری کر دینا چاہیے دوسری بات سواست ہم نے اس کرو کرونا کال میں میں نے دیکھا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ علاج کرا سکے ہوتے آپ کو پتہ ہے سیلنڈر آکسیجن سیلنڈر جو ہے نہیں ملا نہیں ملا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سب بہت دیکھا دنیا نے جنتہ نے دیکھ لیا کیسے کیا ہوا لیکن میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جن کے ہاتھ میں تین سو روپے نہیں ہے کہ وہ سیلنڈر خریج سکیں اس آکسیجن سیلنڈر سماس سے بھی تھے اس دوران بڑا ایکٹیو تھے لیکن کو لے کر ہم نے دیکھا تھا آپ گھو سی میں ہمیں بھی کنیکٹ کیا آپ کو کئی بار کہلیں کرونا کے دوران ہم نے بہت سی زندگیوں کو دیکھا ہے اپنے ساتھ دیکھا میں نے وہ زندگی دیکھی ہے کہ ایک دعا کرتا ہے ہاسپیٹل کے باہر اپنی گاڑی میں پیشنٹ لے کر کے کہ ہمیں اندر جگہ ملے اور میں نے وہ بھی ان سے بھی بات کری ہے وہ اندر ایک پیشنٹ بیٹ پہ لیٹا ہوا ہے وہ اس کی آخری سانس چل رہی ہے وہ دعا کر رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے دعا کیجئے آقیب بھائی کہ ہمارے یہ ٹھیک ہو سکے اور ڈاکٹرز دعا کر رہا ہے کہ اس کو میں بچا سکتا ہوں اس کو بچا لے جاؤں تو یہ جو سیچویشن تھا اب ایسے سے بہت بہت سی سیچویشن ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ سب چیزیں غریبی سواست ان سب چیزوں پر بہت سکنسٹریشن کی ضرورت ہے کوئی بھی اگلی سرکار بنے میری مانگ ہے خاص طور سے سواست تو بالکل فری کر دیں ایک دم فری کر دیں کیونکہ علاج انسان اپنی دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں لوگ بتا نہیں سکتے کسی سے دوا نہیں خرید پا رہے لوگ علاج کرنے کے نام پر چپ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی گھر کے بڑے جو ہوتے چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب آپ سوست رہو گے جب آپ ٹھیک رہو گے جب آپ کا مائنڈ فریش رہے گا تو آپ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں گے دور میں سماس سیوہ کر رہا ہے جس دور میں لوگ اپنے علاوہ کسی کی سوچ نہیں پاتے ہیں آپ کو کب لگا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ سماس سیوی ایک الگی پریبھاشا ہے اس کا نیتا ہونا تو بڑا ایجی ہے کہ یہ اس پارٹی کے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیتا ہے اس پارٹی کیا ہے سماس سیوی ہو کے اور لوگوں کو چیزوں کو سمجھ پانا آپ کو کب لگا کہ کرنا چاہیے ہمارا کوئی پارٹی سے ابھی تک کوئی میرا سدستان نہیں ہے میں نے بتایا بھی کہ پارٹیاں اپنا جو بھی سرکار میرا یہ سوال تھا کہ نیتا لوگ کو تو لوگ بھاپ لیتے ہیں کہ یہ اس دلک آیا ہے یہ اس دلک آیا ہے یہ اس دلک آیا ہے مگر ایک سماس سیوی کو لوگ بھاپ نہیں پاتے ہیں بٹ اس دور میں آپ سماس سیوہ کر رہے ہیں کیسے سماس سیوہ کرنے کا ریزن دیکھئے ہمارے خصوص اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت سی چیزیں دکھائی کی مطلب آپ جتنے نیک کام کرو گے جتنے اچھے کام کریں گے جتنے بھی خدمت آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ بانٹ دو دے دو کر دو لوگوں کے لئے چل دو وقت پیسہ ضرورت دماغ ہاتھ جانگر جو تمہارے پاس ہیں وہ آپ لگا دو آپ کا حرکام آسان ہو جائے گا اس کی ایک ایک الگ خوشی ملتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک سکون سا ملتا ہے اندر تو ہمارے جو پروفیٹ محمد حضرت اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں جو چیزیں ان کے قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں رائی کے برابر ہیں ان کے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے جیسا کچھ کر سکے ان کے بتائی ہوئے چیزوں پہ کچھ عمل کر سکے جیسے بہت سارے ہمارے دوست بھائی ہیں ہندو بھائی جو ہیں سری رام جی کے انوائی ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں ہمارے ساتھ جھڑ کر کے ہمارے ساتھ جھڑ کر کے ہندو مسلم اکتہ کے طور پر کھڑے ہو کے سری رام کے نعرے لگاتے ہوئے اور سماج میں اکتہ کی مثال پیش کرتے ہوئے کئی ہزاروں کئی لوگوں کئی مطلب سائکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کی مدد کر ڈالی ہوگی ہمارے گھوسی کے نوجوانوں نے ہمارے ساتھ جھڑ کر کے ایک چیز جو میں سوال آپ شکر کروں گا یہی یہ کاران ہے کہ سماج سیوی بننے میں مجھے خوشی ہے اور ہمارے گھوسی کے جو بہت ساری پارٹیوں کے نیتہ ہیں وہ سارے مجھے سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے ایسے ساتھ ملتا ہے تو ہمیں ہمت ملتی ہے تو ہم کر پاتے ہیں کیا سوال تھا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سماج سیوی ہیں تو ہندو بھی ہوں گے مسلم تو دوست ہیں ہی آپ جب ایک کارپ چیزیں آپ نہیں سنتے کچھ دنوں سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہندو خطرے میں ہے ہندو خطرے میں ایک روز سام کو ڈیویٹ بیٹھا دی جاتی ہے جب اسے آپ دیکھتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شبد خطرے میں ہے ہندو خطرے میں نہیں ہے نہ ہی مسلم خطرے میں شبد خطرے میں ہے اس شبد کو ہٹا دینے کا کام ہے سب ٹھیک ہے everything is okay نہ کسی طرح سے کوئی کسی بھی اینگل سے ہندو خطرے میں ہے ہاں ورڈ خطرے میں ہے راجنیت کے یہ بیچ میں فسا ہوا ہے اس سے باہر نگلے ضرورت ہے سماج کی سیوہ کریے ختم بات کوئی خطرے میں ہی نہیں سب ٹھیک ہے اتنا خوشنوہ ماحول ہے ہندوستان کا اتنا اچھا ماحول ہے آپ آئیے گوزی میں ضرورت ہے کیا میسز دیں گے آپ 2022 کے چنانہ ویڈم سر پہ آگیا ہے آپ سماسے بھی ہونے کے ناتے آپ کسی پارٹی کے نیتا نہیں ہے اور مجھے لگا کہ سب ہی آج کال کا دورہ ایسا چلا ہے کہ میڈیا والے بھی دوڑ دوڑ کے پارٹی نتاؤں سے اسٹیڈمنٹ لیتے رہتے ہیں بڑ مجھے لگا کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں سباز سیوہی کیسے بھی تھوڑا سا آپ سے باتیں کروں جس طرح سے آپ گھوسی کے راجنیت میں راجنیت میں نہیں سماسے ہونے کناتے ایکٹیو رہے ہیں پہلو تو سب ہی جتنے بھی پرتیاشی جس بھی پارٹی سے لڑ رہے ہیں سب کو ہماری تطور شب کامنا ہے دوسری بات جو بھی پارٹی سرکار میں آ رہی ہیں اگر ہماری بات ان کے جن پرتنی دیو تک پہنچیں گی جو جیت کر ویدان سبھا کی چناؤں سے جائیں گے صدر میں بیٹھیں گے ویدان سبھا بیٹھیں گے وہ ہماری آواز کو اگر تھوڑا سا بھی سمجھیں گے تو آواز اٹھائیں پہلے تو یہ اور ان کو شب کامنا ہے بھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں گھوسی میں سب سے زیادہ میں چاہوں گا سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو ایک جوٹ ہونا چاہیے کہ گھوسی میں گھوسی کا پرتیاشی ہونا چاہیے باہری قطع ہی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کافی حد تک ہمارا ساد بھی لوگوں نے دیا بھی ہے اور کافی حد تک لوگ اس بات پہ تیار بھی ہیں اور اس بار کوئی پارٹی نہیں دیکھ رہا ہے سب گھوسی کا اصل میں وہ ویدھائک جی ہیں سودھاکر سنگھ جی ان سے زیادہ متاثر ہیں لوگ چونکہ وہ لوکل کے بھی ہیں اور ہمیشہ اصل میں ان کے کمال کی بات ہے کہ اگر وہ نہیں ملتے ہیں تو ان کے راجندر پانڈے جی ان کے پرتیدی ہیں وہ مل جاتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں تو ان کے بیٹے ہیں وہ مل جاتے ہیں اور ان کے بات بہت ساری ٹیم ہے کوئی نو کوئی تو مل جانا ہے کام جنتا کا چھتر کے ہیں تو اس واجہ اس کے لئے زیادہ تر جھکاؤ کھولا جھکاؤ جو ہے ہمارا میں سماج سے بھی ہونے گناتے ہیں صرف پرسنلی ویکتیقت ویوار جو میرا ہے اس نیت سے میں بولوں گا تو انہی کی طرف جائے گا اور باہری بھگاؤ کا نعرائق عام ہوگا اور گھر کے لال پہ ہی زیادہ دھیان ہوگا اور پارٹیاں کون لگ رہے ہیں سپا سے اس بار ٹکٹ کے کیا اثار لگ رہے ہیں آپ کو اثار کیا ہے ٹکٹ تو کنفرم ہی ہونا چیئے اور کیا ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے دارہ چوہان کے آنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا اتار چڑھا ہو بڑے نیتہ وہ سباب ہو سکتا ہے جو بھی اون پر کے ڈیسیزن ہوگا وہ پارٹیاں سمجھیں گے اپنے سے کیا مطلب لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کا بھی سممان ہے پر ہمارا تو بھائی ویہوار تو ہے بیدھاک جی سے اس لئے میں کہوں گا ٹکٹ وہی لے کے آ رہے ہیں اس بار کا زیادہ فوکس مطلب چھتری نیتہ انہی کو ملے تو انہی کو ووٹ دیا جائے گا ورنہ ووٹ کا بکھرا ہوگا بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا وکلپ جنتہ اپنے اپنے حساب سے ٹکڑیوں میں کھوچنے لگ جائے گے جس کی وجہ سے ووٹ بہت بڑے پیمانے پہ بکھر جائے گا اور جو ایک بائی الیکشن میں جھٹکا ملا ہے جنتہ کو جو جنتہ نے ووٹ دیا تھا سودھاکر سنگھ جی کو وہ جنتہ آج انزار کر رہی ہے کہ موقع ملے تو ہم ترنت اس بار ودائک کو ودائک بنا دے سودھاکر سنگھ کو اس لیے بھی ایک جوش ہے لوگوں کے اندر تو جس کا بھی ووٹ پڑا ہے بائی الیکشن میں وہ اس بار سودھاکر سنگھ جی کو کسی بھی حالت میں جیتانا چاہتی ہے اس کے بعد جو سمرتھن مل رہا ہے وہ اپرم پار ان کو مل رہا ہے دیکھیں اب جو ہمارے ماحول ہمارے سامنے ہے وہی میں کہنا چاہوں گا اور چناؤں میں جیتنا بھی اسی کو چاہیے جو جنتا کے بیچ رہے ابھی مہیت ہو جائے گی تو صبح پہنچ جائیں گے ابھی کسی کے دروازے دھیانت ہو جائیں صبح پہنچ جائیں گے وہ نہیں پہنچیں گے وہ ان کے پردنیدی پہنچیں گے وہ نہیں پہنچیں گے ان کے بیٹے پہنچ جائیں گے سودھت کمار سینجی بلک پرموک پر تو ایسے تو ان کا پورا پریواری کھڑا ہے نا پبلک کی بیچ میں اور کون ہے اور کسی کا نام بتائیے اور تو ایسے دیکھے جائیں تو مو میں باہری لوگ آتے ہیں چناؤں جتے ہیں گاری بانسی سے بند کرتی ہیں اور چلی جاتے ہیں جنتا کو اب باہری نہیں چاہیے جنتا پوری طرح سے موڈ بنا چکی ہے جنتا نے کہہ دیا ہے سرکار سے ابھی میرا پرسنل سرکار سے کوئی ہمارا ہم سروے کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں جانکاری کے لیے سرکار سے کوئی وہ نہیں ہے چھتری نیتا چاہیے ہم کو سدھا کر سنگ چاہیے جنتا کا بھی یہی ہے کہ ہمیں چھتری نیتا چاہیے باہریوں کو سب کو دیکھ سب آپ کا بھی سروے کر کہہ رہا تو ٹھیک ہے پھر ہمارے میڈیا بندوں میں آئے اور میں بڑا سمبن کرتا ہوں میڈیا بندوں پر آپ سوال نہ کریں بہت ایسی میڈیا بندوں ہیں جو نکس پکچھ ہیں اور بلکل جمینی حقیقت کو دیکھا رہے ہیں بلکل میں امید بھی کروں گا کہ بلکل رہیں گے اور ایمانداری سے اس کام کو کریں گے بھی اور میں بہت بھروسہ کرتا ہوں میڈیا بندوں پر بھی چونکہ حقیقت زمین کی دوہی دکھائیں گے زمین کی حقیقت جو دکھانے والے ہیں وہ پورٹل ہی والے ہیں مجھے لگتا ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی نسپکشتہ سے دکھائیں گے ساری چیزیں بہت بہت شکریہ